اسلام علیکم جی سما پوڈکاسٹ میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے آج ہمارے مہمان بڑے خاص مہمان ہیں ویسے تو ان کا تعلق کھیل کے شعبے سے ہے لیکن ان کی زندگی کے کئی پہلوں ہیں اس میں آپ کو ایک کھیل نظر آتا ہے جو کہ ان کی سب سے بڑی پہچان ہے جس کی وجہ سے یہ دنیا میں مشہور ہوئے پھر ایک مذہبی پہلو بھی ہے جس میں یہ ان دنوں بھی مختلف مقامات پر جائن موقع ملتا ہے اس حوالے سے نوجوانوں تاکہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک فلاہی پہلو بھی ہے آج اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ آج سے مجھے یاد پڑتا ہے شاید کوئی بیس کی برس پہلے کوئی لوگوں میں آنکھوں کی جو بینائی ہے جو روشنی ہے لوگوں کی نظروں کو بہتر رکھنے کے لیے ایک ہسپیٹل بھی مجھے یاد آتا ہے کچھ ایک منصوبہ انہوں نے وہ بھی شروع کیا تھا جو کوئی فلاہی کام بھی ساتھ ہی ساتھ کرتے رہتے ہیں کچھ اور نہیں زندگی میں انہوں نے بہت سارے بال گھومائے ہیں اور بہت سارے بلے بازوں کو کریس چھوڑنے پر میدان چھوڑنے پر مجبور کیا ہے بڑے بڑے بلے باز جو کہ بڑے بڑے رنس کرتے رہے اور بڑے بڑے رنس کرنے کے راتوں کے ساتھ میدان میں آتے تھے لیکن ان کی گھومتی گیندوں کے سامنے ان کی عمد جواب دی جاتی تھی انہی سو بانوے پاکستان نے آج تک اپنی کرکٹ کی تاریخ میں پچاس ہو اس میں ایک ہی ورلڈ کپ جیتا ہے اور اس ورلڈ کپ میں اہم کردار ادا کرنے والے اور اس کے بعد پاکستان کی کئی ٹیسٹ ویکٹریز میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والے لیکس پینر مشتاق احمد صاحب وقت کا آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو ایک خاص پیغام بھی لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہیں اور یہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہیں اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں کی بھی بات کرتے ہیں جس طرح ان دنوں حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خاصا ظلم و ستم ہے بہت سارے مسلم ممالک میں تو اتنے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود اتنے تعداد ہونے کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ مسلم ممالک مسلم امہ اتنی زیادہ مشکلات کا اور زوال کا شکار ہے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے میرا جو انٹرڈکشن کروایا مجھے اپنی میموریز واپس آگئیں جو آپ ٹیسٹ میچوں کی بات کر رہے تھے ورلڈ کپ کی بات کر رہے تھے تو کرکٹ تو میرا ایک اہم شعبہ ہے جس کے اوپر اللہ نے مجھے میرا جو شوق تھا میرا وہ پیشن تھا جو میرا وہ بریڈ ان بٹر بھی بنا دیا اس کا لاک لاک شکر ہے جہاں تک رہی بات یہ تو علماء اکرام مفتی حضرات جو قرآن و حدیث کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہم تو سیکھ رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کے کہ ہمارا دین چاہتا ہے مجھے پتا ہونا چیز ہے ازئے مسلمان میں اس دنیا میں میرا مقصد کیا ہے مقصد کی پہچان آجے نا حافظ صاحب تو چیزیں بڑی کلیر ہو جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ہے جو آپ نے کوششن کیا جو مسلمان کنٹریز کے ساتھ ہو رہا ہے یا مسلمان کے ساتھ آج ہو رہا ہے اس کی وجہ ہے کہ میں صورت یاسین آج پڑھ رہا تھا ایکشلی اللہ کی فضل اکرام سے آپ کے پروگرم کے توصل سے یہ بات کرتے ہیں تو صورت یاسین کے آخری پیج میں اللہ جلے شانو کہتا ہے کافی لے لے ساتھ صاحب بلکل یہ آپ کے خدمت کے لئے اور یہ کیک بھی لے لیں بلکل یہ میٹھا تھا کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں تو آپ یقین مانیے کہ وہ میں پیج پڑھ رہا تھا آج تو اس پہ اللہ نے ایک پڑی خوصر طریقے سے مصوری اپنی بتائی مجھے اور آپ کو اور پوری کائنات کے انسانوں کو جو قرآن سے وبستہ ہیں جو قرآن سے محبت کرتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے میرے نبی جی ہڈیوں کو زندہ کرے گا حافظ صاحب جب یہ بات پہنچی میں نے پڑھی کون ہے جو ان کی بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا تو اللہ نے کہا کہ میرے محبوب ان کی مموریز کو واپس لے کے جائیں ان کی مموریز کیسے واپس لے کے جائیں ان سے پوچھیں کہ کوئی آرٹس کوئی مصور پانی کے اوپر پینٹنگ کر سکتا ہے حافظ صاحب نہیں کر سکتا اللہ جلل شانو قرآن میں بتا رہے ہیں سورہ یاسین میں کہ آپ میرے نبی جی ان کو بتا دیں دو کتروں کے اوپر ایک دو کترے جو پانی سفید رنگ کے ان کو خون میں کون بدلتا ہے خون کو لو تھڑے میں کون بدلتا ہے لو تھڑے کے اوپر ہڈیاں کون لگاتا ہے ہڈیوں کے ارد گرد گوشت کون لگاتا ہے گوشت کے اوپر آنکھیں کون لگاتا ہے آنکھوں کے درمیان ناک کس نے بنایا کانوں کو کس نے سجایا سر کے پورا برین کا سسٹم کون چلاتا ہے ناک کے نیچے ہونٹوں کو کون لگاتا ہے ہونٹوں کے اندر دانتوں کو کون لگاتا ہے دانتوں کے اندر گمز کون لگاتا ہے زبان کس نے بنائی گلے کے اندر دو نالیاں ایک کھانے پینے کی اور ایک سانس لینے ان کا نظام کون چلاتا ہے دل کی دھرکنوں کو کون چلاتا ہے جگر گردہ یہ جو بڑی آن چھوٹی آٹ یہ پخانہ پشاب یہ سارے نظام کو بنانے والا اللہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی جو ماں کے پیٹ میں ان کو زندہ رکھ کے دکھاتا ہے اور پیدا کرتا ہے کتروں کے اوپر ان کی شکلوں کو بناتا ہے سات عرب لوگ ہیں ان کی آنکھیں آپس میں ان کے لینس نہیں ملتے فنگر پرنس نہیں ملتے میرے نبی جی میرے حبیب ان کو یہ پوچھتے ہیں کہ کون سیدھا ہڈی کو زندہ کرے گا تو پھر ان کو ایک بات بتا دی جیگا اللہ جلل شاہ انہوں پر قربان جائیں کس طرح آپ نے بندے کو یاد دھیان نہیں کرواتے اور کہتے ہیں آجا میری طرف کہتے ہیں اگر اللہ ان کو زندہ کر کے دکھاتا ہے ماں کے قدم ماں کے پیٹ میں تو پھر میرے نبی ان کو یہ بتا دی جیے جو اس پروسس کے ساتھ ان کو زندہ کر کے دنیا میں بھیجتا ہے وہ ہی ان کی بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر کے دکھائے گا مسئلہ سارا یہ ہے جب میں اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتا ہوں تو پھر دنیا میں میں اپنے نفسہ نفسی کی زندگی گزارتا ہوں گاڑی آپ کے پاس جتنی مرضی مہنگی ہو گاڑی آپ کے پاس جتنی مرضی مہنگی ہو اس کے شیشے جون جلائی کی گرمی میں اس کے شیشے نیچے کر کے AC فل کر کے چلانا آپ آپ اپنے بیوی بچوں کو بھی بیٹھانا فیملی کو بھی بیٹھانا گاڑی مہنگی ہے دس کروڑ کی ہے پچاس کروڑ کی ہے اور گاڑی کے شیشے نیچے کر کے آپ AC چلائیں گے کیا آپ کی گاری آپ کو فائدہ دے گی نہیں دے گی کیونکہ ہوایں باہر کی گرم آکے گرم آکے وہ مہنگی گاری آپ کو فائدہ نہیں دے رہی بیس لاکھ کی آلٹو یا ایف ایکس جو بھی ہے آپ کے پاس گاری وہ بیس لاکھ والی گاری والا بندہ اس کمپنی کی بکلٹ جو دیئی ہے اس بکلٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بھئی شیشے بند کرنا بھائی جان اگر آپ نے گاری کو تھنڈا کرنا ہے اپنی فارم فیملی کو مزہ دینا ہے پنڈی جانا ہے سلام با جانا ہے موٹر پر سفر کرنا ہے جی ٹی روڈ پر سفر کرنا ہے تو پھر گاری کے شیشے بند کر کے جانا جون جلائے کی گرمی میں تمہاری گاری تمہیں فائدہ دے گی کیسے کہ تمہارے بیوی بچے بھی سکون سے جا رہے ہوں گے تمہاری گاری شاید مہنگی نہیں ہے مگر تم نے کمپنی والوں کی بات مانی ہے ان کی بات ہدایات پر عمل کیا تو کیا ہوا سکون سے جا رہے ہو چیزیں تمہارے پاس اتنی مہنگی نہیں ہیں چیزیں تمہارے پاس شاید لیوش نہیں ہیں مگر تمہیں فائدہ دے رہی ہیں میرا اور آپ کا پوری کائنات کا مالک اور خالق کہہ رہے ہیں میرے حکموں میں میرے نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے اگر میں مان لوں گا تو میری کامیابی ہے میرے نبی کے طریقوں میں دونوں جہاننوں کی کامیابی ہے اس وقت اللہ ما شاہ اللہ فر صاحب آپ کے question جو ہے نا اس کو moral of the story یہ ہے جب میں اپنے اللہ کے حکموں سے دور ہوا اپنے نبی کے طریقوں سے دور ہوا تو یہ crisis ہمیں دیکھنے پڑیں گے this is a situation یہ situation ہے جو آپ نے آخر میں کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک booklet ہے ہمارے پاس ہم اس سے جو ہدایت نام ہے اس سے ہٹ گئے ہیں ہدایت نام ہے جو ہدایت ہیں اس سے ہٹ گئے ہیں آپ دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں گھومے پھرے ہیں کام کے غرض سے بھی بہت وقت آپ نے انگلینڈ میں بھی گزارا دنیا کی مختلف بہترین ٹیموں کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے تو کیا باتچیت ہوتی ہے لوگوں کی عمومی طور پر مسلم مسلمانوں کے بارے میں لوگ کیا تصور کیا ان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے جب وہ مشتاق احمد سے ملتے ہیں یا جب وہ میڈیا کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کیا پوچھتے ہیں سب سے پہلے جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں یا مسلم اممہ کی بات کرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں میرے نبی نے کیا کہا چودہ سو پنتالیس سال پہلے ایک بات کی آفزہ مجھے اور آپ کو میں کسی کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں چودہ سو پنتالیس سال پہلے میرے نبی نے بات کی تھی مسلمان سے ہر غلطی ہو سکتی ہے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا میرا سودہ بیچنا آج مسلمان کا کیا ہے اس کی چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں میں انڈیا میں کر رہا تھا کوچنگ کر رہا تھا تو میں انڈیا ممبی کے ساتھ میں آئی تھا ہمارا میں دلی ڈیوڈ ڈیوڈز کی کوچنگ کر رہا تھا تو وہاں کے مسلمان تاجروں نے مجھے بلا لیا تو انہوں نے کہا جی کھانا کھائیں اور تھوڑی سی کوئی بات کریں کہ آپ کی زندگی بدلتی سعید انور کی انزمام کی یوسف کی سب کی زندگی بدلتی آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا to follow the religion آپ devoted ہو کے اسلام کو follow کر رہے ہیں کیا چیز نے انسپائیڈ کیا تو انہوں نے پوچھا مجھ سے کھانے کے بعد تو میں نے اپنی کار گزاری بتائی کہ سکون نہیں تھا زندگی میں پانچ وکٹیں بھی مل رہی تھی پیسہ بھی مل رہا تھا شورت بھی مل رہی تھی کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا تمہارے دلوں کا اعتمنان تو میں نے اپنے ذکر میں رکھا قرآن میں اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں کا اعتمنان میں نے اپنے ذکر میں رکھا تم کہاں پہ ڈونڈ رہے ہو چیزیں you can buy a bed but you can't buy a sleep تم بستر تو خرید سکتے اور نین نہیں خرید سکتے سکون نہیں خرید سکتے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس بندے ایک سنتی سٹھتی سال کا نوجوان میرے پاس آیا فنکشن ختم ہو گیا کھانا وہ میرے پاس آیا and he was a big business man in Mumbai construction کا کاروبار کر رہا تھا تو مجھے کہتا ہے مشتاق بھائی امریکہ میں میرے تین چار موبائلز کے شو روم تھے ایک دن ایک امریکن میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ادھر سے شفٹ ہوں یہاں پہ business کر رہا ہوں you know why I left America میں نے کہا why you left America کہتا ہے کہ مشتاق بھائی ایک دن ایک امریکن میری دکان پہ آیا اور اس نے کہا کہ فون دے دو مجھے اتنے سو دالر کا تین چار سو دالر کا جو بھی تھا تو اس نے اس کو فون دیا تین چار کمپنیز کا فون دکھایا اس نے ایک فون پسند کیا اس نے اس کو پورا اس کو کر کے on کر کے دے دیا حافظ صاحب وہ فون لے کے چلا گیا اور پنتالیس منٹ بعد واپس آیا آدھے گھنٹے بعد کہتا ہے واپس آیا میں اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا اسی طرح چائے اور کافی پی رہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ جو میرے پاس آیا اور آ کے بتا کیا کہتا ہے کہتا ہے my brother this phone is not working تو یہ کہتا ہے کہتا ہے میں نے اسے پوچھا what happened brother اس نے کہا کہ میں چار پانچ مہینے سے پیسے جوڑ رہا تھا اور جوڑ کے یہ میں نے فون لیا میں ڈبے سے نکال کے میں اس کو دیکھ رہا تھا excitement میں کہ اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا آج میں نے نیا فون لے لیا پیسے جوڑ کے تو میرے ہاتھ سے گر کے پانی میں گر گیا اب یہ خراب ہو گیا اب یہ چل نہیں رہا اس امریکن نے کیا کہا مسلمان جو انڈین مسلمان تھا اس نے کیا کہ اس نے کہا don't worry about it ایک فارم کو sign کرو میں company کو claim کروں گا کہ company کے طرف سے یہ خراب آیا ہے تو تم صرف sign کر دو تو win-win situation you'll have your new phone I'll have my new phone don't know win-win situation حافظہ وہ اس نے کہا امریکن نے کہا excuse me what are you talking کیا بات کر رہے ہو what are you talking about اس نے کہا بس you just have to sign sign کہ جی company کے طرف سے خراب آیا ہے اس امریکن نے آگے سے کہا brother do you want me lie for 300-400 dollars do you want me to lie for a dollar I can wait another four month to save money and get a new phone but I don't lie میں جھوٹ نہیں بولتا my family taught me جھوٹ بولنے والوں کی personality کمزور ہوتی ہے اس معاشرے میں اس society میں لوگوں کی personality لوگوں کا trust ختم ہو جاتا ہے جہاں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اس لئے میرے نبی نے کہا تھا 1445 سال پہلے مسلمان سے ہر غلطی ہو سکتی مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا کہتا وہ امریکن فون چھوڑ کے چلا گیا اس کے بعد میں آدھا پونا گھنٹا بیٹھ کے شرمندگی کے مارے گردن جھکا کے بیٹھا رہا ہوں میں جس کے پاس میرا علم ہے میرے مالک نے میرے نبی نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اور میں نے یہ کیا اور ایک امریکن جو میرے اللہ کو نہیں جانتا میرے نبی کو نہیں جانتا میری کتاب کو نہیں جانتا اس نے جھوٹ نہیں بولا سات سو ڈالر کے لیے تین سو ڈالر کے لیے چار سو ڈالر کے لیے اور میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے نقصان نہ ہو جائے میرے بچے اس طرح میرے کتاب دار بن جائیں گے میری بیوی میرا حکم مانے گی میرے گھر میں برکتیں آئیں گی میرے اسی کیوں خراب ہو جاتے ہیں میرے چیزیں کیوں خراب ہوتی ہیں برکت کہاں چلی گئی کیونکہ میں جھوٹ بولتا ہوں جھوٹ سے پیسہ کماتا ہوں تو کہتا ہے اسی وقت میں نے سارا بزنس بیچا کنسٹرکشن کا کاروبار یہاں پہ انڈیا میں کر رہا ہوں اللہ نے مجھے نمبر ون یہاں سے بنا دیا صرف میں نے مائنسیٹ کیا چینجا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا اللہ کے حکم اللہ کے نبی کے طریقوں بے چلوں گا یہ ہے مسلمان کی کامیابی جو آپ نے کوششن کیا اللہ کی قسم ساری دنیا کے کرکٹرز پوچھتے ہیں ابھی پی ایس ایل میں پانچ گوروں نے قرآن لیا ہے رزوان سے لیا ہے رزوان نے ان کو قرآن دیا وہ سارے آکے دیکھتے ہیں کہ یار تم نماز پڑھتے ہو یہ نماز پڑھنے سے تمہیں کیا ملتا ہے اس نے کہا پانچ وقت کی نماز سے ہمیں پانچ انام ملتے ہیں وہ کہتا ہے کون سے ہی نام سب سے پہلا دنیا کی اللہ تنگ دستی دور کر دیتا ہے قبر کا عذاب نہیں ہوتا پل سرا سے ایسے جاتا ہے جیسے آسمان پہ بھیلی چمکتی ہے نیک عمال نمہ دائیں ہاتھ میں جاتا ہے جیسے 92 کا آپ نے ورلڈ کپ دکھایا اس دن ہم نے ورلڈ کپ اٹھا کے ایک نعرہ مارا تھا look at us we are the world champion پاکستان become the number one team in the world ملون میں ہم نے سب نے نعرہ مارے کہ we are the world champion اللہ کی قسم اس کی عزت کی قسم اس کے جلال کی قسم آپ صاحب جو بندہ نماز مقررہ وقت پر پڑے گا دنیا کے کاموں کو پیچھے کر کے اللہ کا حکم زندہ کرے گا نماز سب سے بڑا حکم ہے کل میں کے بعد تو نماز جو زندہ کرے گا اس کا کیا ہے اس دن جب قیامت والے دن اس کو نیک عمال نمہ دائیں ہاتھ میں دے گا اللہ تو وہ کہے گئے گا look at me today I'm the world champion میں فجر کے اوپر اپنا بستر چھوڑتا تھا زور کے اوپر میچ کو پرے کر کے میچ کے بریک کے درمیان لنچ بریک میں میں نماز پڑتا تھا اثر کے وقت لیندین کو پرے کر کے نماز پڑتا تھا مغرب میں ٹریولنگ کر رہا ہوتا تھا گاڑی روک کے نماز پڑتا تھا عشاء کے اوپر میرا بہترین پروگرام لگا ہوتا تھا میں اس پروگرام کو پرے کر کے میچ کو پرے کر کے میں نماز پڑتا تھا میں اپنی نیند کے غلبے کو پرے کر کے نماز پڑتا تھا I knew that کہ میرا ورلڈ کپ اللہ نے مجھے میرے دائیں ہاتھ میں دے گا look at me today I'm the world champion پانچ مار سب سے قیمتی انام اللہ اس کو کہے گا وہ تیری جنت ہے موجیں کر عجی تیرا کوئی حساب کتاب نہیں حافظ صاحب یہ پانچ انام ان گوروں نے سنے انہوں نے پانچ بندوں نے قرآن لیا اس پی ایس ایل میں پچھلے پی ایس ایل میں آپ یقین مانیں جو مال جو مٹیریل جو علم مسلمان کو اللہ نے دیا کسی کو نہیں دیا کہتے ہیں نا your knowledge cannot help you وہ knowledge اگر تمہاری زندگی کا practical حصہ نہیں بنتا اگر وہ actions میں نہیں آتا تو اسی لئے تو انگریزی کا ایک فریز ہے نا your actions speaks louder than words تو آج مسلمانوں کو صرف اپنے actions کو دکھانا ہے کسی کو دعوی نہ دیں صرف اپنے اخلاقیات پہ آجیں میرے نبی سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا اچھے اخلاق صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے آپ نے کہا اچھے اخلاق بتائیں آبا صاحب میرے تو گھر والے میرے بھائی خوش نہیں مجھ سے میں تو اپنے نیبرز میرے خوشنی ہیں میرے بیوی بچے مجھ سے خوشنی میرے کہاں گئے اخلاق کہ میرے نبی کے گھر میں تین مہینے چولا نہیں بلتا تھا کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو اممہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے تھے اب بتائیں میں اور آپ میں اپنی بات کرتا ہوں ساری زمانے کی پرابلم اپنے بیوی بچوں کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں لٹ گے برباد ہوگے تباہ برباد ہوگے ایک مجھ سے کوشن کریں ابھی آپ اب مجھ سے پوچھیں مشتاق بھائی کیسے کیا زندگی چل رہی ہے آج کل پوچھیں مجھ سے کیا زندگی چل رہی ہے آج کل مشتاق صاحب مر گے تباہ برباد ہوگے پٹرول دیکھا کہاں مہنگا ہوگیا کھانا پینا دیکھو کیسے چلا گیا آپ نے دیکھا بجلی بہت مہنگی ہوگی کتنی مہنگی ہوگی افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس کا موٹر وے پر سفر بھی بہت مہنگا ہوگا آپ نے دیکھا وہ رنگ روڈ کے اوپر پہلے چالیس روپے تھا اب ساٹھ روپے ہوگے پتہ کون بات کر رہے ہیں مشتاق ہے ایک غریب آدمی جس کو اللہ نے کچھ نہیں دیا وہ کرے تو بات بنتی ہے پتہ کون بات کر رہے ہیں جس کو اللہ نے پانچ کروڑ کی گاڑی دی ہے وہ پٹرول پر رو رہے ہیں جو مالک پانچ کروڑ کی گاڑی دے رہے ہیں وہ پٹرول کے پیسے نہیں دے گا کیوں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا وعد ہے جو میرا شکر گزار بندہ بن جاتا ہے جو شکر گزار بندی بن جاتی ہے جو فیملیاں جو نیشن شکر گزار پہ آ جاتی ہے اور مر پہ یقین رکھتی ہے میں ان کی نیم تو میں مزید اضافہ کرتا ہوں اب دوبارہ سوال پوچھیں کیسے ہیں کیسے ہیں مشتاق صاحب آپ اللہ کا شکر حفظہ بہت اللہ کا کرم ہے گاڑی ٹھیک چل رہی ہے اللہ کا شکر گاڑی بھی ٹھیک چل رہی ہے یہ موٹروے کا سفر بھی بڑے اچھا سکون سے ہو جاتا ہے دیکھیں رنگ روڈ بھی بن گیا سب کچھ ہو گیا سہولت ہو گئی ہے پہلے آپ موٹروے پر جانے کے لیے آپ کو کوئی سوا کا انٹرڈیٹ گھنڈا لگ جاتا تھا اب آپ یہاں سے گھر پہ نکلتے ہیں پچیس منٹ میں آپ موٹروے پہ ہوتے ہیں آپ دیکھیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے سب سے بڑی پتہ کیا ہے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں ہم کھا سکتے ہیں اچھا مجھے دیکھنے سے یاد آئے ایک زمانے میں آپ نے لوگوں کی آنکھوں کا علاج کیلئے بھی ایک منصوبہ شروع کیا تھا یہ بہت تین چار دوست آپ کے کریکٹر ساتھ ملے تھے میرا خیال ہے مول ٹاؤن میں شاید کہیں اس کا ایک آپ نے کلینک کیا بنایا تھا وہ کیسے خیال تھا وہ ہفظہ فلائی نہیں تھا وہ کمرشل تھا وہ کمرشل اس لئے تھا اور ہمارے ایک دوست ہے ندیم صاحب اللہ ان کو جنہ نصیب فرمائے بہت اچھے آدمی تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے انہوں نے ایک بنایا تھا کہ اس وقت لیزر کی ٹریٹمنٹ پاکستان وہ آنکھوں سے وہ گلاسز اتارتے تھے تو ہم نئی مورڈن ٹیکنالوجی لے کے آئے تھے پروفیشنل کام تھا مگر اس میں یہ تھا گریبوں کی ضرور مدد کرتے تھے مگر پروفیشنل ضرور تھا اس کو پیسہ کمانے کے لئے کیا گیا تھا ٹھیک ہے اچھا جب ہم یہ بات کرتے ہیں یہ آپ نے کافی سارے حوالے دیئے کہ آج ہمیں کن مسائل کا سامنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جب ہم یہ ذکر کرتے ہیں تو بنیادی طور پر تو وہی ہے بکلٹ سے ہم اپنی دس کروڑ کی گاڑی لے کے گرمیوں میں اس کے شیشے کھول کے گاڑی چلا رہے ہیں ایسی بھی چلایا ہوا ہے اور شیشے بھی کھول لے ہوئے ہیں تو پھر رو رہے ہیں کہ موسم ہمارے تھنڈک کیوں نہیں پیدا ہو رہی یہ تو بنیاد اس سے مورل سٹوری جو ہے اس کا تو یہ ہی نکلتا ہے اخلاقی سبق تو یہ ہی نکلتا ہے تو حافظ صاحب ہمارے نبی زندگی سب سے کامیابی زندگی میرے نبی نے اللہ نے حکم کر دیا قرآن میں if you want to become successful in this world and the world is here after what you have to do follow my name follow the نبی's life آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حافظ صاحب مجھے بتائیں جب مجھے اور آپ کو ایک information پہنچ گئی ہے یہ information میری مدد کیوں نہیں کر رہی یہ علم میرا مدد کیوں نہیں کر رہا کیونکہ عمل کا حصہ نہیں بن رہا عمل کا حصہ نہیں بن رہا عمل کا حصہ نہیں بن رہا وہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ دلوں کا سکون تو اللہ کی ذکر میں کہا اللہ بذکر اللہ اتطمائن القلوب قرآن کی آیتیں اللہ دین آمنوں و تطمائن قلوبم بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ حافظ صاحب یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا یہ قرآن کا یہی امترجمہ ہے اب دیکھیں کیا اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے دلوں کا اتمنان اللہ کے نبی کی حدیث سنے مجھے اتنا مزہ آتا ہے کبھی کبھی یہ سن کے اور motivation ملتی ہے کیونکہ آپ کی باتیں حق اور سچ ہیں آپ نے فرمایا صحابہ کو جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے صحابہ بڑے اقلمان لوگ تھے they were very intelligent people وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی تو صفائی ریگ مار مارو تو ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی صفائی کرو تو ٹھیک ہو جاتا ہے دلوں کی صفائی کیسے کی جائے what a beautiful question they used to ask صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی صفائی کیا ہے آپ نے فرمایا موت کو کسرس سے یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو تمہارے دلوں کی صفائی زنگ اتر جائے گا اب مجھے بتائیں کوئی بھی religion ہو کسی بھی مذہب میں کوئی جو even مذہب پہ believe بھی نہیں کرتا اس کو ایک بات پہ یقین ہے کہ سب نے مرنا ہے ہے کہ نہیں جو بندہ کہے کہ میں نے مرنا ہے جو صبح اٹھے اور کہے گا میں نے مر جانا شاید میرا آخری دن ہو شاید آخری گھنٹہ ہو شاید آخری منٹ ہو مرنے والے کو بھی کبھی کسی کی غیبت کرنے کا مزہ آئے گا مرنے والے کو بھی کبھی جھوڑ بولنے کا آئے گا مرنے والوں کو بھی اپنے بچوں کے کلے کی فکر ہوگی مرنے والوں کو بھی یہ فکر ہوگی کہ ہوا صاحب کے پاس کون سی گاڑی ہے میرا کون سی گاڑی ہے مرنے والوں کو بھی یہ فکر ہوگی کہ ہوا صاحب کا گھر کی در میرا گھر چھوٹا کیوں ہے مرنے والوں کو بھی فکر ہوگا کہ اس کرکیٹر کا اتنا کانٹرائٹ ہوگا میرا کانٹرائٹ کیوں نہیں ہوا مرنے والوں کو بھی کبھی فکر ہوگا کہ یار ہم سائے کے موٹر سیکل میرے گھر کے سامنے کیوں کھڑی ہے مرنے والے کو بھی یہ فکر ہوگی کہ میرے بچوں کے پاس کیا ہے اس کے بچوں کے پاس کیا ہے مرنے والا بھی کبھی بدلہ لے گا مرنے والا بھی کبھی جھوٹ بولے گا عقیبت کرے گا چگلی کرے گا کیونکہ مرنے والے کو پتا ہے میرے یہ منزل ہی نہیں ہے تو جب میری منزل ہی ہے تو میں اس کی فکر کیوں کروں کیا خوبصور طریقے سے بات بتائی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پانچ کریکٹرز جو تھے میں ان کے نام نہیں پوچھتا آپ سے کیونکہ وہ سامتنگ ویری پرسنل بھی ہو جاتا ہے لیکن جب یہ والی چیزیں کریکٹ کے ساتھ چلتی ہیں تو ایک اعتراض یا آپ یہ کہلیں گفتگو یہ بھی ہوتی ہے یہ تو کریکٹرز ہیں یہ مذہب کو کیوں لارہے ہیں کھیل کے دوران کھیل کے درمیان میں مذہب کو کیوں لارہے ہیں کیونکہ آج شب دوازہ ساتھ چھے میں بھی یہ بہت مسئلہ رہا اس وقت بھی بہت گفتگو اس پر ہوئی لکھا بھی گیا بولا بھی گیا آج بھی یہ بات ہوتی ہے تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کریکٹرز ہیں کریکٹ کھیلیں ملین ڈالرز کوششن میں کیک کھان لگا سی پھر انہوں روک گئے ہیں سوال ہی بھلا زبردست کیتا ہے تو اس کی ریزن پوچھیں جو لوگ اپنے فیلئر کو اپنے فیلئر کو لوگوں پہ ڈالتے ہیں اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو واللہ مجھے بے نمازی نمازی وہ لوگ کی جاجنی بننا چاہیے اگر میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بے نمازی کا جاجنی بننا چاہیے دونوں صورتوں میں دونوں صورتوں میں میں نماز پڑھتا ہوں میں کون ہوتا ہوں حافظ صاحب آپ کا جاج بننے والا آپ کا مالک اور خالق اللہ حدیثِ قدسی ہے آج یہ معاشرے میں یہ بات ہمیں ختم کرنی پڑے گی پاکستان میں ہمارے اسلامی ممالک میں یہ ختم کرنی چاہیے حدیثِ قدسی ہے اللہ کہہ رہا ہے جو کسی کے عیبوں کو عام پبلکلی بیان کرتا ہے اس کا نام لے کے کہ اس میں یہ یہ خامی ہے خامی یہ نہیں کہ اس کے جھوٹ بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے مگر اس بندے کی دل ازاری ہو رہی ہے اس کی فیملی کی دل ازاری ہو رہی ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ صاحب یہ گندے آدمی مشتاق احمد گندہ آدمی اس میں یہ برائی اس میں یہ برائی اس میں یہ برائی جو کہ ہیں سچ ہیں ہم گے گزرے لوگ ہیں اگر تم کرتے تو اللہ جلے شانو حدیثِ قدسی میں کیا کہتا ہے اے میرے بندوں میرے بندوں کی پردہ پوشی کرا کرو پردہ داری نہ کیا کرو اگر تم میرے بندوں کی پردہ داری کرو گے تو میں تمہیں گھر بیٹھے زلیل کر دوں گا اور تمہاری پردہ داری ہوگی کیا مطلب تمہارے عیب جو میں نے چھپائے ہوئے جو لوگوں کو نہیں پتا وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے تم لوگوں کے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا حافظہ مجھے بتائیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے گراؤن میں وہ اپنی کرکٹ کے ساتھ سنسیر ہے اس کو تو سونے پر سوا گیا ہے باو ولمر جو مر گیا نا کوچ میں اسسسٹن کوچ اور پلیئر کام اسسسٹن کوچ تھا تو باو ولمر نے آتے ہی کہا کہ مشی why are they are praying you know this is a practice time we should practice now میں نے کہا اسلام میں مسلمان کی ریلیجن کے لیے اللہ کی عبادت سب سے important کام ہے اس کے بعد کرکٹ ہے تو let them pray وہ پھر اس کو سمجھ نہیں آئی پھر دو کے تین ہفتے کے بعد جب سارے لڑکے نماز پڑھنے لگے ان زمان نے کبھی زندگی میں آج تک کسی کو force نہیں کیا let me tell you one thing یہ غلط بات ہے اچھا ان دنوں میں یہ تھا یہ نہیں لوگوں نے statementیں دیئے ہیں کہ زبردستی پڑھاتے تھے ایسی بات نہیں ہے بلکہ میں تو آکے example دیتا ہوں کہ دانشکن ایریا جب کھیلا میں اس وقت اپنی پیک پہ تھا وہ بہت نراز ہے ان دنوں پاکستان سے دانشکن ایریا بڑا اچھا لڑکا ہے وہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا ہے میرے ساتھ تو اس کے بہت اچھے تین لوگ آپ پیک پہ تھے جب وہ کھیلے میں پیک پہ تھا جب میں اپنی بالنگ کی پیک پہ سو سو وقت میں پاکستان کے ٹاپ کلاس بولر ہوتا تھا مگر انزمام ہمیشہ دانش کو کھلاتا تھا کیونکہ وہ فیوچر لگ رہا تھا اس کو اگر اس کے اندر گڑھ بڑھ ہوتی یا داری والی کو رکھنا یا دوست کو رکھنا ہوتا تو وہ مجھے رکھتا تو اس نے نہیں رکھا مجھے پاکستان میں یہ ریومرز غلط پھلائے جاتے ہیں بلک نہ کیا کریں اسے یہ بڑی سنسٹیو میٹرز ہیں کوئی نماز پڑھتا ہے اس کے لئے دروہ اس کی فکر کریں کہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا اچھا کتا کنمی کی نماز چاہوں گا آپ یہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ان دنوں میں جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں جب انزمام الحق صاحب کپتان تھے پاکستان ٹیم کے یہ بھی ایک کچھ ٹیلیوین چینل تھے اور اخبارات ہوتے تھے کہ پاکستان ٹیم کے یہ جیسے آپ نے یہ مجھے اس سے ذہن میں آیا جیسے آپ نے باب بھلمر کا ذکر کیا ہے تو ایک ہوا یہ بھی تھی کہ ان کی جو میڈیا ایکٹیویٹی ہے وہ اس ٹائم میں رکھی جائے جس ٹائم میں یہ نماز پڑھ رہے ہو تو لگا اس ٹائم میں یہ میڈیا نہ ہو تو تھوڑا سا ان کو سائیڈ پر کیا جائے ان کی جو یہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے وہ نہ آئے میڈیا میں یا کوئی پولیسی تھی یار حافظ صاحب پتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو میں I don't want to discuss that it's a very negative میری بات یہ یاد رکھے دلوں کے حال اللہ جانتا ہے ایک بندہ نماز پڑھ رہے وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہے میڈیا کے لیے پڑھ رہے let اللہ decide کہ اس کی نماز قبول کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے وہ کام تو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے لوگ نماز آپ نے پڑھنی ہے آپ کمرے میں جا کے پڑھنے آپ نہ کھلے ہم پڑھیں that's okay make sense کوئی اس میں problem تو نہیں ہے جو لوگ اپنی ثقافت سے اپنے کلچر سے ڈرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوئے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے ایک بات کو بتاتا ہوں لوگوں کو اور آپ کو بتا رہا اللہ مجھے معاف کرے انگرین میں نماز کا ٹائم ہوئے سعید انور کی زندگی بدل گئی تھی سعید انور نے نماز ازان دی ہمارے دوست ہیں نئیم بیٹ صاحب انہوں نے ازان دی تو ازان دے کے نماز پڑھی تو میں اور شاہد افریدی پریکٹس کر کے وہ ایک ورلڈ الیون کا میچ کھلنے کیے تھے تو ہم اندر آئے جیسے ہاں اب اندر آئے تو میرے دل میں خیال پتا کیا ہے اب میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں اللہ مجھے معاف کرے میں نے کہا چپ کر کے کونے میں نماز پڑھ لیتے یہ گورے کیا کہیں گے کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں اپنے مالک اور خالق سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ تھوڑی فکر کرتے ہیں یہ لوگ کیا کہیں گے لوگوں سے جو ڈر جاتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے وہ اللہ کے حکم سے جو کہتے ہیں نا اللہ کہتا ہے جو تم مجھ سے نہیں ڈرتے یا میرے سے محبت نہیں کرتے تو پھر لوگوں سے تم ڈرنے لگ جاتے ہو پھر لوگوں سے ڈرتے رہو گے تو میرے دل میں خیال ہے چھپ کر کے کونے میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس وقت میں اللہ معاف کرے کمزور نماز تو پڑھ نہیں تھی سعید انویر صاحب اللہ ان کو جزائے خیار دے انہوں نے نماز پڑھی سب کے کوٹنی ووش تھا ایمبروز تھا اینڈی فلاور تھا اس وقت کے پلیئر سارے بڑے بڑے پلیئر مرلی درن تھا سارے بیٹھے ہوئے انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھتے مرلی درنہ آیا سارے بڑے پاس مرلی درنہ آیا کہتا ہے کہ سارے بڑے پڑھتے اگر میں تجھے کلوز ہو کے تیرے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھ لوں تمہیں تمہاری نماز پڑھنے کا طریقہ سے مجھے بڑا مزہ آیا تو دوسری جب ہم نے سر کی نماز پڑھی تو اس کے دل کے اوپر اللہ نے ایسا اس کے نرم کیا اس نے کہا بیوٹیفل وے سب سے بہترین طریقہ ہے میں نے وہ صحیح نے کہا وہ وائے کیوں کہا تم ماتھا اور ناک زمین پر لگا کے کہتے ہو ہیار گیونگ اپ ہینڈز اپ ہینڈز اپ اللہ معافی دے دے مارے ہیں تیرا حکم آیا تھا سارے جھکا دیا ناک لگا دیا زمین اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا جائے میرے دل میں جو مرضی دنیا خیال چاہ رہے ہو نماز میں میرا اور اللہ کا معاملہ پر آ تو گیا ہوں آ تو گیا ہوں یہ جو اس وقت کا سیناریو جو آپ 2006-2007 کی بات کر رہے ہیں اس وقت دیکھیں جو بھی آدمی ہے میں ایک بات بڑی کلیر لی آپ کو بتاتا ہوں اگر کوئی گناہ گا رہا ہے اس کے گناہ بھی نہ پیش کرو اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو آپ یہ کہہ رہیں کہ یہ دکھاوے بازی ہے یہ اس رنگ کر رہے ہیں اور اوپر سے ہائیس لیول لوگ جو ڈرتے ہیں زمانہ کیا کہے گا جس دن ہمیں یہ پتا چلے گا اللہ کی کہے گا اس دن سارے معاملہ ٹھیک ہو جائے سعید انور صاحب کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے چونکہ یہ بہت بات جا کے بھی بعد میں بھی ان کی بات ہو سکتی لیکن ابھی دو تین چار مرتبہ ان کا ذکر آیا ہے سعید انور نے کیا خاص چیز ہے کہ آج بھی اگر وہ کہیں جی کہ میں نے کومنٹری میں جانا ہے میں نے کنسلٹنسی کرنی ہے میں نے کوچنگ میں جانا ہے تو دنیا کے ہائیس پیڈ لوگوں میں جائیں گے جس طرح کی ان کی پڑے لکھے بھی ہیں بہت پڑے لکھے ہیں اور کمیونکیشن بھی ہے موقع کے مناسبت سے گفتگو کرنا ہے کہ ابھی ان کو فن بہت اچھے طریقے سے آتا ہے کیوں سب چیزوں سے انہوں نے جو اپنا کریگر تھا یا یہ جو ان کی کمرشل اکٹیوٹی تھی جو ساری زندگی گزاری کیوں اس کو بالکل پلٹ کر نہیں دیکھا میں نے ایک دفعہ سعید بھائی سے پوچھا تھا بیسے میں نے شہید یار صاحب اللہ جنرل سیو کرے بہت اچھے آدمی تھے تو شہید یار صاحب نے کہا یار مشتاق سعید انور سے بات کرو کہ وہ پاکستان کو سرف کرے وہ پلیئر بھی بڑا تھا بڑا لکھا آدمی بھی تھا تو اس کو کو سرف کرے تو میں سعید بھائی کے پاس گیا میں نے کہا سعید بھائی کیونکہ پاکستان میں ایسے اوپنر کبھی نہیں ابھی تک پیدا نہیں ہوا جو سعید انور تھے تو میں نے سعید بھائی کو کہا میں نے کہا سعید بھائی شہید یار صاحب کہہ رہے آ کے کوچنگ کر لیں سلیکٹر بنجھے کچھ بھی کریں you should serve the country تو سعید بھائی نے کہا یار ان کی بڑی ان کی جزائے خیار دے اللہ بہت شکریہ انہوں نے مجھے ایسی عزت سے نوازا پر مشیف بڑی مشکل سے اس دنیا سے نکلا ہوں اس میٹریلکس دنیا سے نکلا ہوں میں کمزور آدمی ہوں میرے لئے مشکل ہو جائے گا وہاں سے واپس آ کے پھر ادھر کرنا تو میں بڑے ڈیووٹڈ ہو کے میں اللہ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں تو میرے لئے دعا بھی کرنا کوشش بھی حمد کرنا ہوں تو میں اگر ادھر بڑی مشکل سے چھوڑا ہے اب نہ کرنا ان کو میری طرف سے ریکویسٹ کر دینا میں بھی ان سے فون کروں گا میں بھی بات کر لوں گا تو میرے بڑی مشکل سے حافظہ بڑے آفریں آئیں ان کو بڑی آفریں آئیں اب بھی تک آتی ہیں کہ منٹور بن جائیں واقعی حالانکہ وہ کھیل سے دور دور کا کوئی تعلق برسوں سے اور وہ دھاری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں پتہ آپ کو وہ اسٹریلیا گئے اپنے کرکٹرز کو ملے اپنے دور کے کرکٹرز کو ملے سٹی واؤ کو ملے پتہ نہیں کس کس کو لینگر کو ملے جا کے کہ یار میں ادھر آیا تھا اپنے مسلمان بھائیوں سے ملنے تو مجھے پتہ چلا تمہیں ادھر ہو تو میں تمہیں ملنے آگئے ہوں اللہ کیا چاہتا ہے what is the purpose of life زندگی کیا ہے زندگی کے مقصد کیا ہے وہ ساری دنیا میں جا کے گھومتے ہیں اللہ نے ان کو ازاد کر دیا اللہ نے ان کو بڑا اپنلی ازاد کر دیا سمپل سی زندگی آفر صاحب بڑی سمپل سی زندگی گزارنے خواہشات کا غلبہ نہیں آنے دیتے آج ہم کیوں فسے ہوں میرے جیسے آدمی یہ کتنا مشکل ہے آپ نے کہا کہ سادہ سی زندگی گزارنے ایک دور میں وہ فوکس ہی ہوتی تھی سر وہ تو بڑے لیوش قسم کے آدمی تھے ہمارے اندر پیسے کی کمی نہیں تھے ان کو ان کے والد صاحب اس وقت ہائیس سپورٹ کے انجینئر تھے وہ بڑے ہائیس کنسٹرکشن پڑا نہیں بڑے بڑے ان کے کانٹریکٹ ملتے تھے مگر ہم کہتے تھے سعید بھائی دیکھو کتنے پیسے ہیں کتنے فضول ہیں بڑے بڑے سپیکر خرید دیں لاکھ لاکھ دو دو لاکھ کے سپیکر خریدتے تھے شارجہ میں تو ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہیں سعید بھائی پاگل ہیں یہ دیکھو بہہ زائع کر رہے ہیں اور وہ امریکہ جایا کرتے تھے بڑے بڑے شو دیکھنے سنگرز کے بڑے 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 سنگرز کے شو دیکھنے چاہتے ہیں جب اللہ کسی کو ہدایت دیتا ہے اس لئے تو کہتے ہیں hate the sin nor the sinner گناہ سے نفرت کرو گناہگار سے کبھی نفرت نہ کرو پتہ نہیں کل اللہ کسی کو اپنا یار بنا لے اپنا دوست بنا لے یہ اس کی کرنوازی ہیں اللہ جس سے چاہے محبت کرتا ہے آپ کی کیسے مدد کی انہوں نے سنایا ہے کیے بھی جب آپ کا رجحان زندگی بدل گزارنے کا طریقہ آپ کا بدل رہا تھا تو سعید بڑے اس میں معصر تھے ذلکر نین جو ہمارے پرانے وکٹ کی برمیس میں وہ تو کہتے ہیں میں نے دیکھ کے دروازے بند کر لندے سے کری ہاں نا ہاں نا دس نے ہے نا کدھی پیٹ سے درد کرا لندے سی ذلکر نین آگئے لوک جو 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 چھو جو جو اللہ اس کو جزائے خیر دے اس کا بڑا حسان ہے سعید انور پہ بھی سب کے اوپر پھر مولا تاج جمیل صاحب نے بڑی رہنمائی کی نایم بڑھ ساب نے بڑی رہنمائی کی تو سب نے رہنمائی سب بندوں کا حصے ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت کسی کو پتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں دین کا ہمیں کیا پتا ہے ابھی آپ سب سیکھ رہے ہیں نایم بڑھ ساب تو لگتا ہے دوہزار تین چار پانچ میں پندر رکنی سکوارڈ کا حصہ ہے ہاں ہاں نہیں وہ تو پلیئر وہ تو چیف سیلیکٹر ہوتے تھے ہمارے مگر وہ بہت اچھا آدمی تو انہوں نے بڑی پرٹیکشن کی ہے سچی بات انہوں نے بڑی میند کی زلکر نین بھائی نے بہت میند کی اس نے میند پتا کیا کی وہ گھروں کے چکر لگانے لگ گئے کوئی ٹکٹ نہیں کوئی بلہ نہیں مانگ دے سی کوئی دنیا دا کام نہیں سی پتا کیا کہتے ہیں یار اللہ دی گال مان لو نہ پانچے وقت دی نماز پڑھ لو ماں باپ دی خدمت کرو جو پیسہ ملے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تھوڑا سا دین کا کام کر لو دین سیکھ لو آپ سب مجھے بتائیں میں اگر دین نہیں سیکھا ہوگا تو میرے بچوں کو کون سکھائے گا آج مجھے بتائیں مسجدوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے بچوں کی تربیت ہے کیا بچوں کی تربیت ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتاؤ کہ اللہ کیا چاہتے ہیں بیٹا ماف کرو کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تم بڑا ہونا چاہتے ہو لوگوں کو بڑا کرو تم بدلہ نہ لو تم میں سب سے طاقتور آدمی وہ ہے جو بدلہ نہیں لیتا ماف کرتا ہے اب یہ کہاں گئی طالرنس یہ کہاں گئی یہ سلسلے پہلے زمانے میں جب ہم گروہ پر ہو رہے تھے تو وہاں پہ بڑے زمان دے دیتے ہیں باپ ہمارا مارتا تھا کہ چاچے نے مارا ہے تو باپ اگر میں کہتا ہوں شکیر لگا تھا کہ آباز جی چاچے نے مارا ہے ایک اور پیندی کہ تیرا چاچہ تیرے فیدیوہ سے مارا ہے میں سب سے گزارش حافظہ پتا کیا کرتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں مافی کی طالرنس کی ججمنٹل نہیں ہونا یہ شروع کر کے تو دیکھیں اللہ کی قسم ٹرافک میں راستہ دے کے تو دیکھیں آپ نہیں لیٹ ہوں گے انشاءاللہ کیونکہ اللہ کا نظام ہے جب کسی کا فیدہ سوچتے ہو بندہ اللہ آپ کو بڑا کرتا ہے تو زلکر نین نے بڑی محنت کی پھر جب سعید انور کے زندگی بدلی ہے ہم تو چھپتے رہے ہیں پھر سعید انور پھر انزمام نے بدلے پھر سعید بھائی کے بعد انزمام پھر یوسف مسلمان ہو گیا پھر سکلین مشتاق پھر اور بھی سارے لڑکے ماشاءاللہ جتنے بھی آج کل کے بھی لڑکے ہیں جس طرح رزوان ہے بابر ہیں سارے نماز ہی ہیں فجر کی نماز میں کے پیل میں لیک کھیلنے گیا پانچ فلور تھے پانچ ٹیمے تھی آپ یقین مانیں کہ فجر کی نماز پانچوں فلوروں کے اوپر جماعت ہو رہی تھی اللہ کے پیل میں پانچ فلور پانچ ٹیمے پانچوں فلوروں پر جماعت ہوتی تھی سارے آپ نے اپنی جماعت پڑھ رہے ہوتے تھے کیوں کیونکہ جب رول مول سعید انمر جیسے کرکٹر بن جاتے ہیں جنہوں سارا ڈیووٹڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ اپنے بندوں کی قربانیوں کو ضائع تھوڑی کرنے دیتا ہے آج بھی دیکھیں نا حافظہ اصل مسئلہ جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ محنت چاہیے ہر چیز کی محنت ہے کوئی بھی چیز آپ محنت کے بغیر نہیں چیف کر سکتے آپ نے علامہ اکبال نے کتنا خوبصور طریقے سے ڈیفائن کیا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو میرا نہ بن سکا تو نہ بنا اپنا تو بن اچھا جس طرح آپ نے بھی چونکہ زندگی کے مختلف ادوار ہے نا آپ کے بھی اور ایک ٹائم میں روشنیوں کی چکہ چوند ہے برکی کمکموں میں میچز کھیلے جا رہے ہیں سٹینڈ اپ فور ڈی چیمپینز ہیں ٹھیک ہے جی اور وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں بھنگڑے لگ رہے ہیں گانے سنے جا رہے ہیں لمبی لمبی فلائٹوں پر ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں اور لاہور سے اگر آپ نے ملبن جانا ہے تو لمبی فلائٹ ہے ہیتھرو ائرپورٹ پر جانا ہے لاہور سے تو لمبی فلائٹ ہے وہ وقت ایسے گزرتا تھا آج مختلف طریقوں سے گزرتا ہے یہ مشتاق صاحب کیسے بدل گئے گھر والوں نے کس طرح سے اس کو روکا کہ کدھر جا رہے ہو ڈیڈی مشیف آئین کدھر جا رہے ہو اللہ کا شکر آف صاحب یہ تو اللہ کی مہربانی ہے جتنا شکر ادا کریں کم ہے میری وائف میرے بچوں میری فیملی نے اللہ جن نصیب کرے میرے والد صاحب کو میں ان کو اکثر دیکھا کرتا تھا ابھی آپ نے کہا نا یہ روشنیاں یہ واہ واہ شورت کہتے نا آج ہمارے بچوں سے سے کامجابی جب ملتی ہے ان سے ہینڈل کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے کیوں انوائرمنٹ ایسی مل گئی ہے آپ کو ہمارے سائنس کیا کہتی ہے کتنے پرسنٹ پانی ہے آپ کے جسم میں پتہ ہے آپ کو کہ نہیں میں بتاؤں سکسٹی ایٹ پرسن سیونٹی پرسنٹ پانی ہے پانی نو چلے ادھر اکھو دکی ہوئے گا گرم پانی نو چوکے فریج چے رکھو دکی ہوئے گا we need انوائرمنٹ جیسا محول ہوگا ڈھل جائیں گے پانی لال روح افضہ ڈالو گے تو لال ہو جائے گا سندل ڈالو تو وہ ہرا ہو جائے گا ہاں جی ایسے یہ نا می یو کتنا علم ہے جب تک ہم اس انوائرمنٹ ذلکر نین کی جو میں دریف کر رہا تھا نا ذلکر نین نے ہمیں دنیا سے نکال کے اس محول میں لے کے گیا تھا وہ تین دن جماعت میں نہیں جاتے وہ لے کے مسجد میں گیا تھا سیروزہ سیروزہ وہ سیروزے لے گیا تھا یہ خالد مسجد کیپلری میں اور میں آفسہ بڑے بانے مارے سی میں نہیں جانا میں کہا کتے انہوں نے الفاس گیا میں مال گیا یہ مسجد سے مجھے یاد آیا آپ ادھر قریب ہی ایک جہاں پر آپ کی سنے تو صحیح وہ خالد مسجد میں گئے میں تھا انزمام تھا وکار تھا وکی نے بھی لگایا میں ہاں ماشاءاللہ ایسا ہے ماشاءاللہ نماز موس پڑھ جاپی ہو تو میں کہا کدھر جاؤں گا پہلے تین گھنٹے میں بڑا انکمفٹیبل ہوا یہ میں آپ کو آج سچے دل سے بتا رہا ہوں اس رات کی خالد مسجد کی اس چٹائی کے اوپر نیند جو ہے جو نیند ہے وہ آج تک مجھے ایسی نیند نہیں آئی سہروزہ کے پہلا دن پہلا دن ایسی نیند ایک کرکٹر ہے میں نے اس کا نام نہیں لوں گا اس کو نیند نہیں آتی تھی رات کو بہت کم بہت کم نیند تھی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو نیند نہیں آتی تھی وہ گیا مولا تاج میل صاحب تھے اس سفر میں خانپور گئے ہم خانپور میں گئے مٹی و مٹی تھا وہ ایک مسجد جہاں پہ رکھے تھے لوگ ہی لوگ آگے کرکٹرز کو دیکھ وہ لیٹے ہیں اگلے دن ان سے فجر پہ اٹھے فجر ناشتہ کر رہے تھے ہم تو انہوں نے کہا کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی انہوں نے کہا جی ہان جی سب نے کہا ہاں بڑی مشکل سے آپ کو نیند آتی ہے انہوں نے پتا کیا کہتا ہے مجھے زندگی میں سب سے گہری اور پیاری نیند آ جائی ہے کیونکہ یہاں پہ اللہ کا حکم آنتا ہے کہ کوئی خالق اور مالک اور پیدا کرنے والا اللہ ہے تم بستر تو خرید سکتے ہو نیند نہیں خرید سکتے ہیں نیند تو اللہ ہی دیتے ہیں نیند اللہ ہی دیتے ہیں نیند اللہ ہی دیتے ہیں اچھا یہ جو آپ نے مسجد کے ذکر کیا ہے ایک مسجد بھی آپ کے زیر انتظام رہی انظمام الحق صاحب اور مشتاق حیمت صاحب یہ قریب ہی آپ کی رہائش گیاں کے پاس تو یہ کس طرح کی تبدیلی ہے کہ اللہ کی راہ میں مسجد کو سنبھالنا کیسا تجربہ ہے حافظ صاحب آپ یقین کریں کہ یہ انظمام انظمام نے بنائی انظمام نے سب کچھ کیا ایک دوست کے ساتھ مل کے انہوں نے کافی پھرچ کیا تو ہم تو وہ در پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں باقی تو سارا انتظام وہ کرتے ہیں اور تھوڑا بہت قریب میں اپنی وائف کو بھی دیتا ہوں کہ وہ جتنے بھی مسجد کے خرچے ہیں وہ اپنے خرچے سے نکال کے ان کو دیتی ہے ٹھیک ہے آپ کے علیہ موت اللہ کا شکر ہے کہنا نہیں چاہیے اللہ ان کو جزائے خیر دے اس لئے موٹیویشن ہے دوسرے یہ موٹیویشن بھی ہے موٹیویشن بھی ہے اور یہ ویسے قرآن میں اللہ نے کہا بھی ہے کہ آپ خفیہ بھی خرچ کریں اعلانیہ بھی خرچ کریں نہیں وہ اس نیت پر بہت دیتا کرتا ہے کیونکہ یہ مگر وہ اللہ کا شکر ہے وہ کرتی ہے مطلب مسجد کا بلب تک وہ استعمال ہو تو اس کے پیسے وہ سارا آپ نے خوش قسمتی ہے بہت بہت اور کھانا کھلاتی ہے مطلب رمضان میں پورے پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان تک مسجد کی ساری افطاری اس کے ذوہیں اللہ کا شکر اس لئے میری جتنی بھی بہنیں بھائی سن رہے ہیں اور یہ موٹیویشن ہی ہے بیسیلی اور دوسری سب سے امپورنٹ چیز میں باتا ہوں ہمارا ایک کرکٹر ہے یہ تو انزمام نے بنائی اپنی جگہ دے دی اس کا کہا یار مسجد بناؤ یہاں پہ لوگ نماز پڑھیں یہ موٹیویشن دیکھیں ایک کرکٹر ہے ہمارا آفر صاحب میں نام نہیں بتاؤں گا وہ نا میں اس کے ساتھ ٹریننگ پہ ایک دن گیا کدافی سٹیڈی میں ان دن میں کھیلا کرتا تھا تو پریکٹس پہ گئے تو گاڑی میں جا رہے تو اس نے لیٹ ہو رہے تھے ہم تو اس نے گاڑی یو ٹرن مارا تو میں نے کہا بھائی لیٹ ہو رہے کدھر جا رہے کیا کوئی گھر چیز بھول گیا کہتا ہے نہیں نہیں چپ میں اس نے دوست تھا اس نے یو ٹرن مارا ایک جو سیکیورٹی والے بابے نہیں ہوتے نیلی وردی پہنے ہاں نہیں ہاں نہیں ٹٹی سی سیکل ٹٹی سی سیکل اور ٹٹی چپل پشاوری مجھے آد بھی وہ سینی آد ہے اور وہ سیکل پہ بچارہ ٹٹی سیکل پہ جا رہا تھا آج تا ٹرک 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 یہ گاڑی کی اس نے گھمائی ہے یہ دیکھتا ہے کیونکہ جو چیز انسان دیکھنا چاہتا ہے اللہ اس کو دکھاتا ہے یہ گیا ہے اور گیا کے ٹرن ماری ہے پتہ نہیں اس نے کتنے جیب سے پیسے نکال کے اس بابے کو دے دیئے اس بابے نے اس طرح دیکھا اس کی طرف میں گاری میں بیٹھا ہوں ساتھ اس طرح دیکھا اس کرکٹر کی طرف انہیں پتا کی کیا ہے اللہ تیرا پلا کرے اللہ تیرا پلا کرے اے الفاظ میں کوئی پانچ منٹ خموش میرے رونگتے ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں اس سین کو دیکھ کے پانچ منٹ میں خموش رہا میں نے کہا اے کی کیتا ہے تو اور اس دعا بابے دی سنی ہے وہ تے ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے اسی اس چرح پتہ نہیں رہا آدموں دس کے انٹے کہتا ہے میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہوگے وہ کرکٹر کہتا ہے کہتا ہے میرے والد صاحب میرے والد صاحب پیارے ہوگے ایسے جو بھی بزرگ میں بابے دیکھتا ہوں مجھے میرے والد یاد آ جاتے ہیں تو میں کہا میں اپنے والد کو کبھی سائیکل پر دیکھ سکتا ہوں ایسے ایسے چلاتے ہوئے تو مجھے پھر اپنے والد یاد آتا ہے کہ شاید میں اس کی خدمت کروں گا اپنے باپ کی طرح اس کی خدمت کروں گا اور اس نے پیسے دیتے ہو بتا کیا تھا بابا جی اپنے پتر دی کمائی سمجھ گئے لکھنا آپ نے کو اللہ آپ مجھے بتائیں اللہ ریٹ نہیں لگایا ایسے بندے کو میں کہا کیسے کرتے ہو کہتے ہیں میں آیا always look on the roads ایسے کوئی بابے جو ریڈیاں پر لگایا ہوتے ہیں ان کو دیتا ہوں جو صحیح میند کر رہے ہوتے ہیں دس گھنٹے آفیسہ وہ بزرگ کسی کے ماں باپ باب ہوگا کسی کے باپ بچوں کے لیے کمائی رہا ہوگا اس باپ کی اس بزرگ کی دعا جو نکلی ہوگی اس کا کوئی میچ ہے یہ آج کل کے کرکٹر کر رہے ہیں وہ ہی بندہ کہہ رہا ہے اور بتاؤں آخری بار وہ کہہ رہا ہے کہ میں سنڈے والے دن ریسٹورنٹوں میں جاتا ہوں چھپ کے اچھا ہڈی پین کے میں جاتا ہوں اپنی ڈرائیور کو کہتا ہوں کھوکوں کے اوپر مزدور نہیں جاتے جو گھر سے کام آتے ہیں جن کے پاس ناشتے کے پیسے نہیں ہوتے جو مزدوری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کنسٹرکشن پہ اٹھے چکن والے دوسرے کیوں ہم یہ عجرت پہ کام کرتے ہیں کہتا ہوں ہر ریسٹورنٹ ہر وہ کھوکوں پہ جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کھوکے والے سے پوچھا ہے اپنی ڈرائیور کو بھیج کے کہتا ہوں پوچھتا ہوں ایک پراتھا اور ایک چائے کی قیمت کتنی ہے اور لوگ سارے وہاں ایک پراتھا اور چائے پیتے ہیں چائے پراتھا انڈا نہیں کھا سکتے چنے نہیں کھا سکتے دوسری چیزیں نہیں کھا سکتے تو کہہ رہے یہ ایک مزدور آندا ہے ایک پراتھا ایک چال آندا تھے دس سر پہ لگ دینے بارہ انڈ پہ لگ دینے آج سے تین چار سال پہلے ایک ہی بات بتا رہا ہوں تو اس نے پتا کیا کہا اس نے کہا کہ آج جتنے بھی مزدور آئیں گے جو جو کھانا چاہتا ہے اس کو دے دو اس کو کہہ پیسے ہو گئے ہیں اور کہتا ہے آدھا پونہ گھنٹا بیٹھ کے دیکھتا ہوں وہ پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے جب میں غریب تھا تو میرے والد صاحب جب محنت کر کے پیسے لاتے تھے تو مجھے آج بھی وہ سین یاد ہے وہ اپنا ماضی نہیں بھولا آج جتنے بھی مسلمان بھائی بہن سن رہے ہیں جب آپ لوگوں کا خیال رکھیں گے اور اللہ کیا کہتا ہے سخی کو کبھی چھوڑتا نہیں کنجوس کا کبھی بنتا نہیں آجا آخری بات ہے یہ آپ ذلکر نین کو دیکھ کے آپ کے پیٹ میں درد ہوتی ہے یا مشتاق احمد کو دیکھ کے کس لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے میں تو گیا گزر ہوں ان سب میں حافظ آپ میں گیا گزر ہوں ایمان داری کی بات ہے یہ سچی باوتا ہے وہ پوٹینشل نہیں ہے جس طرح ابھی سعید انور ہے انزمام ہے یا یوسف ہے یا سکلین ہے یہ بہت ڈیووٹڈ ہیں میں تھوڑا کمزور آدمی ہوں چلے سکلین کو دیکھ کے آپ کو دیکھ کے اگر تین چار اکٹھے سعید بھائی کچھ لوگ کر لیتے ہیں سعید بھائی کو دیکھ کے ابھی بھی ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے چھٹو دوسرے ہاں نکال ابھی بھی ہمارے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے شروع ہو جاتی ہے مگر یہ بہت اونچا کام ہے یہ لوگوں کو اللہ کی طرح بلانا دعود علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے دعود علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے اپنا محبوب ترین بندہ بنا لے تو اللہ نے کہا ہے دعود اگر تم میرا محبوب ترین بندہ بننا چاہتا ہے جا لوگوں میں جا کے میرے تذکرے کیا کر لوگوں کو بتا تیرا رب کیسا ماف کرنے والا ہے وہ ایسا ماف کرنے والا ہے تم مافی مانگتے مانگتے تھک جو گے تمہارا اللہ تمہیں ماف کرتے کرتے نہیں تھک تھکاوت ہوتی ہے لوگوں سے بات کرتے ہوئے یا اتنی دور دور ایک چار چار مہینے کا دورہ اس کے باوجود چار بندے میرے ساتھ تھے اپنی شاپ سے دھکے دے کے نکالا تھا ہاں جی میں وٹنس ہوں اور میں کبھی بھی جتنے بھی ہمارے ویورٹ سن رہے ہیں ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کبھی بھی بغیر تحقیق کے بات نہ کیا کریں میں اس چار بندوں میں کھڑا تھا نکال دیا دکان سے نکلو نکلو ہمیں پتہ ہے ہماری دکان پر نہ آیا کرو آج کے بعد تبلیغ کرنی ہے جاؤ جا کے غیر مسلم میں کرو نکال دیا اور جو امیر صاحب تھے وہ کہا کوئی بات نہیں آج ہو کوئی بات نہیں مجھے بہت غصہ چڑا تھا میں لڑنے لگا تھا میں لڑنے لگا تھا تمہیں تمیز نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بشارے چندہ لے رہے ہیں نہ کچھ مانگ رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے آ رہے ہیں میں لڑنے لگا تھا جو امیر تھا جماعت کا اس نے کیا کہا اس نے کہا چھوڑ دو یار کوئی بات نہیں اور خدا کی قسم اس شخص کو میں نے ایک جگہ پہ دیکھا اس دو کرکٹروں کے درمیان آئی وز وٹنس چھ مینے کے بعد اللہ نے مجھے دکھایا ایک جگہ افتتاہ کھول رہا تھا افتتاہ ہو رہا تھا فیتہ کر رہا فیتہ کھڑا جا رہا تھا یوسف فیتہ کھڑ رہا تھا جو نام بتا دیتا ہوں یوسف فیتہ کھڑ رہا تھا اور وہ وندہ وہاں کھڑا تھا اور وہ آ کے پتہ لائن میں لگا ہوا تھا اور وہ مجھے اور یوسف کا کہنا تصویر کی شہنی ہیں وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا یاد ہے چار بندے تیری دکان چاہے سی وہ کہتا ہے مشتاق بے مجھے یاد آگیا ماف کر یقین کرے میں کہا اس کرکٹر کو جو بیچارے جو جماعت والے تم نے ہمیں نکالا تھا کیا فرق پڑا تمہیں اگر سن لیتے دو مند بعد آج اگر میں تمہیں بتمیزی کروں تمہارے ساتھ یوسف بتمیزی کرے تمہیں کیسا لگے کیسا لگے کہتا ہے آج کے بعد کبھی زندگی میں کسی سے نہیں کروں گا ایک ہمارا کھلاری میں جا رہا تھا ابھی نسی کے پاس ایسے ایکسیڈنٹ ہونے لگا ایسے ایکسیڈنٹ ہونے لگا حوضہ گالی لگنے لگی ہے اس نے بہت گندی گالی دی ہم دونوں کو میں بھی گالی میں بیٹھا ہوتا اس نے وہ کھلاری دی ہوتا اس نے ڈرائیو کر رہا تھا گاڑی لگتے لگتے رکھی انسی کے بالکل پاس قدافی سیڈنٹ پاس تو گاڑی لگتے رکھی تو بندہ پتہ نہیں کس پرابلم میں ہوگا کیا اس کے ٹینشن چال رہ گی اس نے اتنی گندی گالی دی اتنی گندی گالی دی اس ساف سنی گئی اب انسان اس گالی آج کل کیوں لڑائی ہوتی ہیں گالی پر اسی پر شروع اسی پر اور وہ بندہ نے گالی ایسے نکل رہا ہے اور یہ ہاتھ جوڑ کے اسے کہتا ہے ماف کر دو میرا کسور یہ ہمارا بڑا مشہور اب وہ جیسے گالی کروس کر کے جانے لگانا تو اس نے پچان لیا اس کھلاری کو اور اس کی آنکھیں بتا رہی تھی شرمندہ بھی تو اس کی آنکھیں اور وہ بڑے ایمبیرس فیل کر رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ اس نے گالی دی تم چپ کر کے اس کو بتاتے بھائی کسور بھی تے رہا اور تو گالی دے رہا تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی تو آگے سے کہہ کہتا ہے کہتا ہے ہمارے نبی نے یہی تو سکھایا کہ حق کے اوپر ہے کہ حق چھوڑو اب جو میں نے اس کے ساتھ عمل کیا ہے نا وہ کھلاری کہتا ہے جو میں نے عمل کیا ہے نا اس کے ساتھ یہ ہمیشہ یاد رکھے گا اور انشاءاللہ اب کسی کو گالی بھی نہیں دے گا اس عمل کی وجہ سے اس عمل کی وجہ سے بہت بہت شکریہ مشتاق صاحب آپ کا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی زندگی کے مختلف تجربات ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں تک پہنچائے ہم امید کرتے ہیں کہ یقینی طور پر یہاں سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور سامنے آئے گی اور لوگوں کو اپنی زندگیوں میں بہتری لانے کا موقع ضرور ملے گا حافظ اب جانے سے پہلے ایک بات کر دوں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں جتنی ہماری مسلمان بہنیں بات سن رہی ہیں ایک تو بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں ٹھیک ہے ان کی باتیں سنیں ان کو دین خود سیکھیں اور ان کو سکھائیں ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اور دوسرا جو مرد حضرات نے کوشش کیا کریں مسجد میں نماز پرنے اور تھوڑی سی انوائرمنٹ اپنی بدلیں تھوڑا سا ٹائم اللہ کے دین کو دیں انشاءاللہ تعالی ججمنٹل نہ ہوں بس خدا کا واسطہ شکر گزار نیشن بنجیں ہر وقت شکر گزار کریں اور دوسرا ججمنٹل نہ ہوں تیسرا نماز کا احتمام کریں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہ تین چار موٹی موٹی چیزیں پکڑ لیں اور اپنی میں کو مار لیں بلے شاہ گلتائیوں مکدی جو دو میں نو دلو مکائی ہے بلے شاہ گلتائیوں مکدی جو دو میں نو گلوں مکائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس سیشن کا وقت بھی اپنے خطام کو پہنچتا ہے مشتاق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہنستے مسکراتے رہیں اور اسی طرح صحت اور تندرستی کے ساتھ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملے پاکستان کی نمائنگی کرتے رہیں اور اپنی جو مذہبی خیالات ہیں وہ بھی لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں سہولت کا آسانی کا خوشی کا ذریعہ بنیں بہت بہت شکریہ آپ کا سما پوڈکیس کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ سے اجازت ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیں آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی اللہ نکے بانے